سر میں ڈرما ٹیلومینیا کے بارے میں پڑھ رہی تھی جسے سکن پیکنگ کی عادت یا ایکسکوریشن ڈیسورڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ذہن کی ایک ایسی عادت ہے جہاں انسان اپنی سکن کو زبردستی پک کرنے کی کوشش کرتا ہے جو انجریز انفیکشنز اور سکارز کا سبب بن سکتا ہے جسے سٹریس اور بیچینی بڑھتی ہے اور سنس اف ویل بینگ کم ہو جاتی ہے یعنی بہت سارے لوگوں کو ہمچھای ہے جیسے ہیر پولنگ ہوتا ہے اسی طرح سکن پیکنگ کی بھی بیماری ہوتا ہے سکن پکڑ کے کھینچتے ہیں جیسے بال کھینچتے ہیں نوچتے ہیں اتار دیتے ہیں جڑ سے اکھار دیتے ہیں اسی طرح سکن کو بھی وہ کھاڑتے ہیں اور اس سے جارہے ان کے زخم بن جاتے ہیں اور پھر اس زخم ہو جائے ان کو نقصان دیتے ہیں تو یہ بھی بندے او سٹی کی وجہ سے انگزائیٹی کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے پریشانی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو پریشانی کوپ اپ ان کا مائنڈ لرن نہیں کرتا اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی پریشانی کو ہینڈل کرنا سیکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی ظاہر ہے زندگی کیا ہے یعنی کہ اس میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں پریشانی آتی ہیں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں پریشانیاں بھی آتی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کے زندگی میں ہمشہ پریشانیاں زیادہ بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ لکی لی ان کی زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اگر آپ کے زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہیں یا پریشانیاں آ جاتی ہیں تو آپ کو اس کے لیے مینٹلی پرپیر کرنا چاہیے خود کو پہلے سے ہی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس طرح کے سائیکالوجیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں نیکسٹ سیمٹمز ہیں فرسٹ ون ہے بار بار سکن پیکنگ جس کے نتیجے میں سکن پر زخم ہو جاتے ہیں رویہ کے روکنے کی بار بار کوشش کرنا نیکسٹ ون ہے آپ کی زندگی کے ڈیفرنٹ اسپیکٹ پر نیگٹیو امپیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ سوشل لائف یا ورک پلیس پر آپ کو شیم یا امبارسمنٹ محسوس ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی وجہ سے ظاہرہ آپ کو امبارسمنٹ تو فیل ہوگی اور پھر ظاہرہ بار بار آپ کو زخم آپ کو پڑے گا تو ظاہرہ اس سے بھی آپ کو خود بھی تکلیف ہوگی اور سوشل امبارسمنٹ بھی ہوگی نیکسٹ ون ہے سکن پیکنگ بیہیویئر کسی اور منٹل ہیلتھ ایشو کی وجہ سے نہیں ہوتا جیسے کہ بارڈی ڈیس مورفک ڈیس آڈر جہاں آپ اس لیے سکن پیکنگ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی فیزیکل اپیرنس میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کے لیے سکن پیکنگ کرتے ہیں ہمشہ یہ بھی ہے اس پہ بھی ہم کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ بارڈی ڈیس مورفک ڈیس آڈر کیا ہے جس کے اندر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے کوئی بھی وہ پارٹ دیکھ کے اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے اس پارٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بھی یعنی اس کی وجہ سے نہ ہو کیونکہ اس میں بھی بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے اس کو کئی دفعہ اپنے کانوں میں آنکھ میں جسم میں ہڈیوں میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو مکس نہ کیا جائے نیکسٹ ون ہے سمٹمز کلینکلی لحاظ سے اہم پریشانی یا خرابی کا باعث بنتے ہیں نیکسٹ اس کے قوزز ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے پرسٹ ون ہے ایک انفیکشن یا ریش یا چوٹ کی وجہ سے جیسے کہ جب سکار ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں سکیپ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے سکریچ یا پیک کرتے ہیں جب تک اس سے خون بہنا جائے اور نیا زخم بن جائے اس کے بعد وہ نہیں سکیپ ہوتی ہے اس طرح سکن پیکنگ کا سائیکل بنتا ہے جو کہ بیہیوئر پیٹرن بن جاتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ وہ بڑی اچھی یہ بات ہے کہ جب آپ کو ہوتا ہے تو آپ کو ایک عرج ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کا زخم بھر رہا ہوتا ہے تو آپ کو عرج ہوتی ہے جو اس کے اوپر جو ڈیڈ سکین ہے نا اس کو اتارنے کی عرج پیدا ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اپنے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں تو وہ اپنے جو ہے جو ہوتا ہے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر بیہیوئر بن جاتا ہے پہلے تو آپ ایک اوریجنل چیز کو لگے ہوتے ہیں پھر وہ بعد میں بیہیوئر بن جاتا ہے جب بیہیوئر بن جاتا ہے نیکسٹ ون ہے سٹریس یا کسی اور ذہنی صحت کے مسئلے کی وجہ سے سٹریس کے وقت اکثر لوگ سکین پیکنگ ہیئر پولنگ اور نیل بائٹنگ کرتے ہیں جسے وہ ریلیف حاصل کرتے ہیں سٹریس ان کے پیچھے بیک مائنڈ میں بہت زیادہ سٹریس انگزائٹی ہوتی ہے وہ پریشانی کو کوپ اپ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ یا تو اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتے ہیں بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں یا سکین پیکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کی بیک پہ کوئی پریشانی بڑی پریشانی ہوتی ہے جس کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ون ہے کسی بائیولوجیکل یا انوارمنٹل فیکٹر کی وجہ سے یعنی بائیولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں انوارمنٹل بھی ہو سکتے ہیں نیکس ون ہے او سی ڈی یا کسی اور مینٹل ہیلتھ ایشو کی وجہ سے سکین پیکنگ ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے پیرلل یعنی او سی ڈی ہو یا کوئی اور سائیکولوجیکل پرابلم ہو جس کے ظاہر ہے ہم بارہا کہتے ہیں کہ انگزائیٹی ہو سکتی ہے سٹریس ہو سکتی ہے اگر وہ ریلیف ہو جائیں تو یہ بیماری بھی ختم ہو جاتی کیونکہ یہ اس سے کوریلیٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اگر یعنی اس کو ڈریک ڈیل کرنے کے بجائے اگر ہم انگزائیٹی اور باقی جو اس کو سٹریس ہے یا کوئی کسی قسم کا سائیکولوجیکل او سی ڈی یا کوئی بھی اور ڈیس آرڈر ہے اس کو ٹریٹ کریں تو یہ خود ہی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ ہے کوپنگ سٹریٹیجیز فرسٹ ون ہے ٹرگر سے بچیں سکین پیکنگ والے لوگ اکثر سٹن سیٹنگز اور سیچویشن میں سکین پیکنگ کرتے ہیں ان ٹرگر سے بچنے سے بہتر ہی آسکتی ہے امشاز یہ سکین پیکنگ کے لیے نہیں ہے کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈیس آرڈر ہے کسی قسم کا بھی اس کے لیے آپ اپنے ٹرگر کے بارے میں اویرنیس بہت امپورٹن ہے دنیا بھر کے سائیکولوجس یہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹرگر کو فائنڈ آؤٹ کریں اپنی کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی بھی ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے یا کوئی بھی سائیکولوجیکل ہے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے اپنے ٹرگر آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی ایک ہیلتھ ڈائری منٹین کریں جو منٹل ہیلتھ ڈائری ہو سکتی ہے سائیکولوجیکل ڈائری یا ویل بینڈ ڈائری بھی اسے کہا جا سکتا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ کیا باتیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں کون سی باتیں آپ کو خوشی دیتی ہیں اور پھر اپنے ٹرگرز کو اس میں ضرور لکھ کے رکھیں کیونکہ یہ کہلہ نہیں دنیا بھر کے ماہرین جتنے بھی ماہرے نفسیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی ویل بینڈ ڈائری منٹین کرتے ہیں وہ ذہنی طور پر بہت اچھے رہتے ہیں اور وہ بڑے ہیلتی ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو منیٹر نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ظاہر ہے سائیکالوجیکل ہیلت بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے سکن پیکنگ کے شکار افراد فیجر ڈیوائسز یا دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو انہیں اپنے ہاتھوں کو کبزے میں رکھ کر سکن پیکنگ سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے سکن پیکنگ سے بچنے کے لیے دیگر طریقوں میں جیسے کہ گلافز پہننا نیل ٹرم کر کے رکھنا یا لباس پہننا شامل ہے جو آپ کو سکن پیکنگ سے روکتے ہیں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے نیلز بلکل کاٹ کے رکھیں اور ان کو دو تین دن بعد کاٹتے رہیں بڑھنے نہ دیں کیونکہ آپ کے جب نیلز ہوں گے تو آپ ان سے سکن پیکنگ کریں گے تو یہ بھی ایک اچھا سلوشن ہے کہ اپنے نیلز کاٹ کر رکھیں بہت افرامشان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دستانے پہن کے نہیں رکھ سکتے لیکن جیسے ابھی تو آج کل آپ کرونا کی سیچویشن جیسے تھی اور اس میں آپ ظاہرہ ایک سوشلی اسیپٹیبل بھی بات ہے کہ آپ وہ جو میڈیکل والے گلوز ہیں وہ جو لوگ پہن رہتے ہیں وہ پہن سکتے ہیں لیکن ظاہرہ عام روٹین میں آپ گرمیوں میں تو گلوز یا ایسے حالات میں گلوز نہیں پہن سکتے تو اس میں یہی ہے کہ اپنے ناکنوں کو کاٹ کر رکھیں جو اگر آپ کے ناکن کٹے ہوں گے تو سکن پیکنگ کا پروسس مشکل ہوگا جو مشکل کام آپ کا ذہن ظاہرہ نہیں کرنا چاہے گا نیکس ون ہے جب بھی آپ کو سکن پیکنگ کی ارج ہو تو زیادہ دیر تک ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں ڈیلے ٹیکٹکس کریں کہ آپ کو اگر ارج ہو رہی ہے تو آپ کے امبینی ابھی نہیں ٹھائر کے پھر اگلے پھر اگلے اس طرح کیا ہوگا آپ کا مائنڈ لرن کرلے گا اس کو ڈیلے کر کر کے پھر ایک وقت آئے گا آپ کو بغیر کرے ریلیف مل جائے گا نیکس ون ہے اپنی سکن کی دیکھ بال کریں جب آپ کو سکن پیکنگ کی ارج ہو مثال کی طور پر اس پر موسٹرائزر لگائیں اب یہ ہے کہ اپنی سکن کو ویسے بھی مینٹین رکھیں کہ وہاں پر کچھ ایسا ہوئی نا کہ آپ کو پک کرنا پڑے یعنی آپ کے ارج محسوس ہو تو اپنے موسٹرائزر رکھیں تاکہ آپ کی سکن بلکل سمودھ رہے جب سمودھ رہے گی تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا نیکس ون ہے دوسرے لوگوں کو بتائیں وہ آپ کو یہ بتانے میں مدد کر سکتے ہیں کس وقت آپ سکن پیکنگ زیادہ کرتے ہیں جو آپ کے ویل بیشن ہیں نا ان کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہے آپ کو بتاتے رہے کہ آپ کب کر رہے ہیں کیونکہ ہی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو یا کلائنٹ کو خود پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے جو تو دیکھنے والے کو پتا چلتا ہے نا کہ یہ بار بار یہ کام کر رہا ہے ایریٹیٹ ہو رہے ہیں یا بار بار ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہے کہ آپ کو ٹیز کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آپ کے مسئلے کو بڑھانے کے لیے نہیں صرف جنٹل ریمائنڈر ہو کہ آپ اتنی بار کر رہے ہیں اور آپ اس کو روک سکیں نیکسٹ ون ہے انفیکشن سے بچنے کے لیے اپنی سکن کو ساف رکھیں آئینے ہٹا دیں اپنے بیڈروم کی علماری کی دروازوں پر لگے بڑے شیشے دروازے کو گھما کر ہٹا دیں اس سے محول بدل جائے گا اور آپ کو اپنا چہرہ دیکھنے کا کم سے کم موقع ملے گا جس سے آپ کی بچینی یہ گبرہت میں کمی آئے گی ہمشہ یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے جو شیشے ہیں جو آئینے ہیں یہ ہمارے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں دوست اس طرح سے ہے کہ یہ ہمیں ہمارا چہرہ دیکھنے میں مدد کرتے ہیں اور دشمن اس طرح سے ہے کہ یہ ہمیں بماریوں میں مرتلا کر دیتے ہیں یہ ہمیں نارسسٹ بھی بنا سکتے ہیں جو شیشے ہیں آئینے ہیں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ذہنی طور پر بیمار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سائیکالوجیکل ایشیوز اس قسم کا بھی ہے یا کسی قسم کا بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ بار بار جا کر شیشہ نہ دیکھیں بہت سارے لوگ بار بار جا کر شیشہ دیکھتے ہیں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہیلڈی بیہیوئر نہیں ہے تو آپ یہ کاؤنٹ کریں بہت سارے لوگ اس کے پر بھی شکایت کرتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ریلیشنشپ میں بہت زیادہ پرابلم کا باعث بنتا ہے کہ ہر وقت آپ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے رہے یا مر جو ہیں وہ باشروم کے در بیٹھے اپنے چہرے ہی دیکھتے رہتے ہیں تو یہ بھی ریلیشنشپ کے حوالے سے بھی بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے ظاہر ہے دوسرا آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ سنگل ہوتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ بھی اس کا بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ بار بار آئینہ نہ دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ اس صورتحال میں تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میں کتنی بار آئینہ دیکھتا ہوں تو یہ میں جیسے ہم بتا رہے تھے کہ اپنا ٹریک ریکارڈ رکھیں تو یہ ریکارڈ بھی رکھنا چاہیے کہ میں دن میں کتنی بار آئینہ دیکھتا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک جو ہوتا ہے نرگیسیت کی جو نارسسٹ ہوتا ہے وہ بار بار آئینہ دیکھتا ہے اسی طرح ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ بھی اپنی پرابلم کے لیے دیکھتا ہے وہ نارسسٹ اسے پلئیر حاصل کرتا ہے خوشی حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے جیسے بہت سارے لوگ پیمپل دی دیکھتے رہتے ہیں اگر ان کو کوئی پیمپل نکل آتا ہے وہ سارا دن شیشے میں بار بار جا جا کے پیمپل اب کہاں پہنچا ہے کیا کر رہا ہے کتنا ہے روز صبح اٹھتے ہی پہلا کام کریں گے تو یہ ان کو سائیکولوجیکلی مزید بیمار کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ظاہر ہے آپ نے خود اپنا دھیان رکھنا ہے جب تک آپ اپنا دھیان خود نہیں رکھتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں لاسٹ ون ہے اپنی حالت کے بارے میں اماندار رہیں سکن پیکنگ ایک ذہنی بیماری ہے جو آپ کی دماغ اور رویہ کے عمل کو متاثر کرتی ہے جس طرح آپ کان کی انفیکشن یا دل کی پریشانی کے لیے ہیلس کیئر کو دکھاتے ہیں اسی طرح آپ کو ذہنی صحت کی حالاج جسے سکن پیکنگ کے لیے بھی ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے جو آپ کی ذہنی اور جسمانی حالت پر اس کے امپیکٹ میں علاج میں مدد کر سکتے ہیں جیسے ہم جب دل کا مسئلہ ہو جائے تو کارڈیولوجسٹ کو دکھاتے ہیں آنکھوں میں مسئلہ ہو جائے آئی سپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے جو جتنے بھی سپیشلسٹ ہیں ہم ان کو دکھاتے ہیں اس طرح یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ سے چیزیں کوپ اپ نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو سائکولوجسٹ کو دکھانا ضرور چاہیے اور بہت سارے رمشان لوگ یہ بھی رابطہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتا چل جائے تو میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں وہ آپ کی پرائیوٹ اور پرسنل ہوتی ہیں ان کا کوئی ضروری نہیں کہ آپ دھول پیٹے بہت سارے مسائل ہیں ان کے آپ پرائیوٹ آرام سے لیں کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے بہت سارے مسائل آپ کے ایسے پرائیوٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کو پرائیوٹ ہی رہنا چاہیے تاکہ اصل مقصد کیا ہے یعنی کہ سائیکولوجسٹ کو اپروچ کرنے کا مقصد دنیا کو دکھانا اور بتانا نہیں ہے اپنا آپ کو ایک ہیلڈی لائف گزارنا ہے ایک ہیلڈی لائف گزارنا ہے زندگی کو خوشیوں سے بھرنا ہے وہ لوگوں کے لئے تو نہیں آپ نے بھرنا اگر آپ لوگوں کے ڈر سے خوف سے بیٹھے رہتے ہیں تو ان لوگوں کا تو کچھ نہیں جائے گا آپ کی زندگی خوشیوں سے خالی رہے گی جزاک اللہ خیر کسیرہ